السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں تو آج کا میرا جو موضوع ہے وہ عورتوں کا بانج پان ہے بانج پان کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا اور اس کی عمی بیتے کی صفحہ اول کی جو میڈیسن ہے وہ بھی بتاؤں گا اس کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا بے اولاد ہونا عورت کے لیے بڑا منحوص سمجھا جاتا ہے ایسی عورت اپنے آپ کو بڑی بدکسمت خیال کر دی ہے رحم نہ ہونا یا بہت چھوٹا ہونا رحم کی گردن یا موں کا بند ہونا بہت تنگ ہونا رحم کا ٹل جانا یا جھک جانا یا باہر نکل آنا رحم کی رسولی ورم رحم فطور حیث مثلا حیث کا بہت قسرت سے آنا یا حیث کا نہ آنا یا حیث کا بہت تکلیف اور ومقدار کم آنا لکوریا اندام نیہانی کی سوزی یا اس کا بند ہو جانا آتشک اور سوزاگ بھی اس کا سباب ہوا کرتے ہیں کبزوری عامہ بہت مٹاپا یعنی فرباپن بہت دماغی محنت کرنا اور اوائل عمر کی شادی بھی بہت اوقات بانج پن کا سباب ہوا کرتی ہے زیادہ یاشی کی زندگی بسر کرنا خاص کر مقصر سراب نوشی بانج پن کا سباب ہوا کرتی ہے زیادہ مرغن و مجرب غذا کا کھانا اور وردش نہ کرنا اس سے رہ میں بہت ضربی بڑھ جاتی ہے اور بانج پن کا موجب ہوتی ہے نیز خاند اور بیوی کو آپس میں نامتابقت یا ایک دوسرے سے نفرت کرنا یا زیادہ غمگین رہنا یہ بھی بہت حد تک بانج پن کو پیدا کرتے ہیں اگر عورت کے رحم میں بہت زیادہ پیدائشی طور پر نقص ہو تو اس کا علاج ناممکن ہوا کرتا ہے تو ہمیوپیتک میں تمام قسم کے بانج پن کے لیے جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایلٹرس فہرینوسا کیوں؟ مدر ٹنچر میں یہ بیس قدرے ایک کپ پانی میں ملا کر صبح دوپیر اور شام بیس پیس قدرے ملا کر پیئے تو اس سے کافی ہاتھ تک جو علامات ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر اس سے دور نہ ہو تو بزید اپنی علامات کے مطابق ہمیوپیتک ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آپ مشورہ کر کے بانج پان کے لیے ہمیوپیتک میں اور بھی بہترین ندویات ہیں اس کے لیے آپ رابطہ کر کے میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں